بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میویوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کیسے آج ایک نئے انفرمیشن اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو بائی بھی آراجی پینک کی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا یوزرم اور پاسورڈ بنایا ہوا ہے لیکن وہ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ بھول گئے ہیں یوزر نیم بھول گئے ہیں اور بار بار غلط پاسورڈ لگانے کی وجہ سے ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ بلوک ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بھی آپ کو دکھا کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا کہ یوئر یوزر ہیز بین بلوک ڈیو ٹو ملٹیپل انوائلڈ پاسورڈ انپورٹ انٹیمٹس یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بار بار غلط پاسورڈ لگا ہے جس کے وجہ سے آپ کی اپلیکیشن کو بلوک کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ دوبارہ سے اس کو ریجسٹر کریں اس کے لئے آپ نے کیسے ریجسٹر کرنا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں مکمل انفرمیشن لاس تک دیکھے گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کوئی چیز مس مت کیجئے گا چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نائے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو چلیے اس کو ہم نے کیسے ریسٹ کرنا ہے آپ نے گوگل کروم میں جانا ہے گوگل کروم میں جائیں گے تو یہاں سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے المبشر.com.sa تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس پر کلک کریں گے تو آپ اسی مین ویب سائٹ پر آ جائیں گے جیسے آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے تو آپ نے بالکل نیچے لوگن کے لکھا آ رہا ہے having trouble to login تو آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا کارڈ کا جو الراجی بینک کا کارڈ ہے اس کا نمبر لکھنا ہے اس کا pin code لکھنا ہے اور اپنا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے تو چلیے تینوں چیزیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے تینوں چیزیں لکھ دی ہیں کارڈ کا نمبر بھی لکھتی ہے کارڈ کا pin code اور اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے سامنے سب سے پہلا آپشن دکھنے کو ملے گا ان لوگ یوزر تو آپ نے اس ان لوگ یوزر کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ان لوگ یوزر پر کلک کریں گے تو آپ کا یوزر نام آپ کے سامنے آ جائے گا اب پاسورڈ جو ہے جو بھی آپ نے نیا پاسورڈ بنانا ہے وہ یہاں پہ آپ نے اپنا نیا پاسورڈ لکھ دینا ہے جو پاسورڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیم یہی پاسورڈ آپ نے نیچے لکھنا ہے پاسورڈ لکھتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ انگلیش کا پہلا ورڈ بڑا لکھنا ہے باقی چھوٹے اور گنتی کے ایک دو تین ورڈ میں سے کچھ بھی آپ نے لکھ دینا ہے اور آٹھ نمبر سے زیادہ کا پاسورڈ آپ کا ہونا چاہیے تو چلیئے یہاں پہ میں اپنا پاسورڈ بنا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنا پاسورڈ لکھ دیا ہے اگر تو آپ کے تمام چیزیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے اوکے گڑ کا ٹک کا نشان آ جائے تو سمجھیں آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ای ایکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کلک کرنا ہے اور کنفرم والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے کنفرم والے آپشن پہ کلک کریں گے تو راجی بینک کی جانب سے آپ کو اوٹی پی کورڈ مصول ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو مجھے کورڈ آ چکا ہے میں لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو پاسورڈ ہے آپ کے کچھ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اگر آپ نے سیم پرانا پاسورڈ لگایا تو آپ کے آ سکتا ہے کہ یہ پاسورڈ آپ نے پہلے یوز کیا ہوا ہے تو آپ نے کچھ نیا پاسورڈ لگاتے ہیں جو آپ نے پہلے پاسورڈ لگایا ہوا تھا وہ پاسورڈ آپ نے نہیں لگا رہا تو یہاں پہ میں پاسورڈ چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے پاسورڈ اپنا نیا لگا لیا ہے چینج کر لیا ہے accept term and condition پہ کلک کر کے confirm پہ ok کر دیتا ہوں جیسے confirm پہ ok کریں گے تو الاجی بنک کی جنب سے otp code آئے گا تو code یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں code لگانے کے بعد پاسورڈ کو save کر لیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ your user has been unlocked successfully اور راجی بنک کی جنب سے بھی آپ کو notification مل جائے گا تو اسی طرح آپ اپنا جو password ہے اس کو reset کریں اس طرح سے اگر آپ کے بھی application جو ہے وہ block ہو چکی ہے تو امید ہے کہ تمام بھائیوں کو information سمجھ آگئے ہوگی اگر پھر بھی کسی بھائی کا سوال ہے کسی سے نہیں ہو پا رہا نیچے کومٹ زباک سے میسے کیجئے انشاءاللہ جیسے بھی آپ کی جو help ہے وہ ہو سکے گی تو ہم ضرور کریں گے چلا جلدی ہی کچھ نئے information نئی update کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ